بیترین ڈراما سیرل جان سار آپ دیکھیں گے اس ڈرامے میں کہ ہیپا بخاری کی زندگی میں کتی زیادہ تکلیفیں ہیں تکلیفیں اس بات کے لیے ہیں کیونکہ جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہے وہ اس کے گھر والے اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی سادہ مزاج لوگ ہیں اور ان کے لیے یہ چیزیں بہت ہی زیادہ عجیب ہیں لیکن ہیپا بخاری اس سب چیزوں سے تانگ آ چکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہ جانے کون سا دن ہوگا جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی کیونکہ میں آپ ان لوگوں میں رہ رہے کے تانگ آ چکی ہوں اس کی ماس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایسا کیوں سوچ رہی ہو نہ جانے زندگی کہا کہ اس موڑ پر تمہیں کیسے لے آئے تم سمجھ کیوں نہیں رہی جہاں پر ہو جو کچھ ہے اسی کو غنیمت سمجھو لیکن وہ کہاں سننے والی ہیں اور اپنے گھر والوں کی باتوں کو بہت ہی غلط قسم کا سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دن میں وہ کر کے دکھاؤں گی جو کسی نے نہیں کیا ہے بہت سی باتیں کرتی ہے اس کے گھر والے بھی کافی پریشان ہیں اس کی وجہ سے اس کے زد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے اس کا باپ ہر وقت اس بات کے لیے پریشان رہتا ہے اور کہتا ہے گھر والوں سے کہ اس کو سمجھایا جائے ایسا نہ ہو کہ کل کوئی مزید کوئی اتنی زیادہ آپ لوگوں کے لیے ٹینشن کھڑی ہو جائے پھر جا کر آپ کو سمجھ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں میں اس بات کے اقل ہے اور آپ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہو جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی جو کروں گی آپ کی مرضی کے مطابق ہی کروں گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ یعنی کہ ستا رہی ہے وہ بھی اس قدر کے لیکن ہموش بھی ہے لیکن پھر بھی وہ چاہ رہی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو یہ کام کرنا اس کے گھر والوں کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ ایسا اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی سادہ طبیعت لوگ ہیں اس لیے وہ ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ازادی کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی ازادی کے لیے کچھ بھی کروں گی یعنی کہ میں اس طرح کے زندگی نہیں جینا چاہتی اور اپنے زندگی کو خواب و خیال اس طرح سے ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کے بس اس کے دماغ میں کوئی یہ زیادہ ٹائٹ ٹوٹکا ہی آ رہا ہے بار بار اور بار بار اس کو یہی سمجھ آ رہی ہے اور وہ آتا ہے دانش کے روپ میں اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اس کو دیکھیں پہلے تو اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتی ہے اور باتوں باتوں میں اس کو کہہ دیتی ہے کہ میں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتی اور نہ ہی میں پسند کرتی ہوں لیکن آپ دیکھیں گے کہ آستہ آستہ وہی جو ہے بات وہ اٹل ہوتی جائے گی اور سارے معاملے جو ہیں سلستے جائیں گے لیکن وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید جو پرانی زندگی اس نے کھوئی ہے وہ زندگی اس کے لیے بہت فضول قسم کی زندگی تھی اور اس کا نام بھی لینا گوارہ نہیں سمجھتی ہے لیکن آنے والی زندگی کو وہ بہت بہترین زندگی تصور کر رہی ہے وہ نہیں جانتی ہے کہ اس کی زندگی میں کس قدر کانٹے بچنے والے ہیں کس قدر تکلیفیں آنے والی ہیں وہ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ بس اپنے ماضی کو مڑ کے بھی نہ دیکھے یہی دانش اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ماضی کو مڑ کے بھی مت دیکھنا تمہیں ساری خوشیاں ملیں گی سب کچھ ملے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اور نئے انداز میں شروع کرو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے مجھے سمجھ نہیں آرے کہ تم جیسی لڑکی کو اس قدر ظلم کے ساتھ کیوں رکھا جا رہا تھا اتنے ظالم لوگ کیسے ہو سکتے ہیں اس بات کی سمجھ ابھی نہیں آرہی اس کو اور وہ سمجھ رہی ہے کہ مسئلے بڑے ہی ٹھیک جا رہے ہیں اور جیسے ہی دانش اس کو مل گیا تو سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا ہے اس بات نے اس کو بلکل بگاڑ کے رکھ دیا اور اس کا دماغ جو ہے خراب کر کے رکھ دیا لیکن اصل ماجرہ وہ نہیں سمجھ رہی کہ اپنی زندگی کی اصل جو اس کی مصیبتیں ہیں اصل پریشانی آئیں وہ اب شروع ہونے والی ہیں وہ سمجھ رہی تھی سب کچھ گزر چکا لیکن مزید اب شروع ہونے والی چیزوں کو وہ نہیں سمجھ با رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری زندگی میں اس قدر پریشانی آ چکی ہیں کہ میں کیا بتاؤں کاش وہ ٹائم ہی رہتا تو اچھا تھا پہ ترین ڈراما سیریل جان سار آپ دیکھیں گے اس ڈرامے میں کہ ہیپا بخاری کی زندگی میں کتی زیادہ تکلیفیں ہیں تکلیفیں اس بات کے لیے ہیں کیونکہ جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہے وہ اس کے گھر والے اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی سادہ مزاج لوگ ہیں اور ان کے لیے یہ چیزیں بہت ہی زیادہ عجیب ہیں لیکن ہیپا بخاری اس سب چیزوں سے تانگ آ چکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہ جانے کون سا دن ہوگا جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی کیونکہ میں اب ان لوگوں میں رہ رہے کے تانگ آ چکی ہوں اس کی ماس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایسا کیوں سوچ رہی ہو نہ جانے زندگی کہا کہ اس موڑ پر تمہیں کیسے لے آئے تم سمجھ کیوں نہیں رہی جہاں پر ہو جو کچھ ہے اسی کو غنیمت سمجھو لیکن وہ کہاں سننے والی ہیں اور اپنے گھر والوں کی باتوں کو بہت ہی غلط قسم کا سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دن میں وہ کر کے دکھاؤں گی جو کسی نے نہیں کیا ہے بہت سی باتیں کرتی ہے اس کے گھر والے بھی کافی پریشان اس کی ویسے اس کے زد اور ہردرمی کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے اس کا باپ ہر وقت اس بات کے لیے پریشان رہتا ہے اور کہتا ہے گھر والوں سے کہ اس کو سمجھایا جائے ایسا نہ ہو کہ کل کوئی مزید کوئی اتنی زیادہ آپ لوگوں کے لیے ٹینشن کھڑی ہو جائے پھر جا کر آپ کو سمجھ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں میں اس بات کی اقل ہے اور آپ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہو جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی جو کروں گی آپ کی مرضی کے مطابق ہی کروں گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ یعنی کہ ستا رہی ہے وہ بھی اس قدر کے لیکن ہموش بھی ہے لیکن پھر بھی وہ چاہ رہی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو یہ کام کرنا اس کے گھر والوں کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ ایسا اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی سادہ طبیعت لوگ ہیں اس لیے وہ ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ازادی کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی ازادی کے لیے کچھ بھی کروں گی یعنی کہ میں اس طرح کے زندگی نہیں جینا چاہتی اور اپنی زندگی کو خواب و خیال اس طرح سے ہونے لگ جاتے ہیں کہ پس اس کے دماغ میں کوئی یہ زیادہ ٹائپ لٹکا ہی آ رہا ہے بار بار اور بار بار اس کو یہ ہی سمجھ آ رہی ہے اور وہ آتا ہے دانش کے روپ میں اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ حیران ہوتی اس کو دیکھیں پہلے تو اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتی ہے اور باتوں باتوں میں اس کو کہہ دیتی ہے کہ میں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتی اور نہ ہی میں پسند کرتی ہوں لیکن آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہی جو ہے بات وہ اٹل ہوتی جائے گی اور سارے معاملے جو ہیں سلستے جائیں گے لیکن وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید جو پرانی زندگی اس نے کھوئی ہے وہ زندگی اس کے لیے بہت فضول قسم کی زندگی تھی اور اس کا نام بھی لینا گوارہ نہیں سمجھتی ہے لیکن آنے والی زندگی کو بہت بہترین زندگی تصور کر رہی ہے وہ نہیں جانتی ہے کہ اس کی زندگی میں کس قدر کانٹے بچنے والے ہیں کس قدر تکلیفیں آنے والی ہیں وہ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ بس اپنے ماضی کو مڑ کے بھی نہ دیکھے یہی دانش اس کو سمجھانے کی کوشش کہہ رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ماضی کو مڑ کے بھی مت دیکھنا تمہیں ساری خوشیاں ملیں گی سب کچھ ملے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اور نئے انداز میں شروع کرو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے مجھے سمجھ نہیں آرے کہ تم جیسی لڑکی کو اس قدر ظلم کے ساتھ کیوں رکھا جا رہا تھا اتنے ظالم لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جس پر وہ کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ وہ جانتی ہے کہ اس کی اپنی کچھ خوشیات تھی جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے تنگ آ چکے تھے اور ان باتوں کو بلکل ناپسند کرتے تھے لیکن وہ جن خوشیات پر مر مٹی تھی وہی کر کے دکھائے گی وہی بند کے دکھائے گی اس بات کی سمجھ ابھی نہیں آرہی اس کو اور وہ سمجھ رہی ہے کہ مسئلے بڑے ہی ٹھیک جا رہے ہیں اور جیسے ہی دانش اس کو مل گیا تو سمجھو اس کو سپوش مل گیا ہے اس بات نے اس کو بلکل بگاڑ کے رکھ دیا اور اس کا دماغ جو ہے خراب کر کے رکھ دیا لیکن اصل ماجرہ وہ نہیں سمجھ رہی کہ اپنی زندگی کی اصل جو اس کی مصیبتیں ہیں اصل پریشانیاں ہیں وہ اب شروع ہونے والی ہیں وہ سمجھ رہی تھی سب کچھ گزر چکا لیکن مزید اب شروع ہونے والی چیزوں کو وہ نہیں سمجھ با رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری زندگی میں اس قدر پریشانیاں آ چکی ہیں کہ میں کیا بتاؤں کاش وہ ٹائم ہی رہتا تو اچھا تھا